بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین سب دوستو کو ہمارے چینل پور نور میں خوش آمدین دوستو آج جہاں ہم آپ کے لئے بہت ہی انٹرسپنی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حضر ہوئے ہیں تو دوستو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی تو دوستو ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور ساتھ میں ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل کے نشان کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ہار نہیں آنے والی ویڈیو بلتی رہے تو دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں تو آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ایسے افراد بہترین شخصیت کے مالک ہوتے ہیں ان کی زندگی کا عالی مقصد اور رفاہ ہوتا ہے کہ وہ رفاہی کام کریں دوسروں کی مدد کریں ان کے ساتھ یعنی کہ اچھا پرتاؤں کریں ان میں کاروباری سمجھ بوجھ ہوتی ہے اگر یہ لوگ کسی رفاہی دارے کے سربراہ بن جائیں تو کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اور یہ لوگ اچھے عدے پر بھی فائز ہو سکتے ہیں یہ جو بھی کام کرتے ہیں پوری دل لگی لگن میند سے کرتے ہیں مگر ان کی تقریریں اور بات سن کر لوگ ان کی جانب متوجہ ہو جاتے ہیں ان کی شخصیت کی جانب کھیچے چلے جاتے ہیں ان کے ہم خیال بن جاتے ہیں ایسے افراد بہترین صلاحیتوں کا اظہار کر انہیں اپنی جانب مائل کر لیتے ہیں ایسے لوگوں کا جو سیارہ ہے وہ کمر ہے ایسے لوگوں کا نگینہ موٹی زمرد پکراج اور حقیق ہے ان کے لیے اچھا کلرز بیست وہ سبز دودیا اور اس کے علاوہ سفید اور نیلا ان کے لیے بہت زبردست ہے ان کے لیے اچھے پھولوں میں ان کے لیے گلے سوسن کا پھول ان کے لیے بہت بیست ہے دینے ان کے لیے پیر کا اور فگر ان کے لیے دو ان کے لیے مناسب فگر ہے جانے کہ ٹو کا اور ان کے لیے اچھے دوستوں میں شامل ہے اقرب اور ہوتھ اور ناموافق ساتھیوں میں شامل ہیں عمل مزان اور جدی ان سے ان لوگوں کو بچنا چاہیے ایسے لوگ اچھے ذوہ کے وجہ سے اچھے مزاج کے جیسے ہر محفل میں ہر دل عزیز بن جاتے ہیں اور انہیں محفلوں میں پسندید کی نظر سے دیکھا جاتا ہے وہ لوگ کو اچھی اچھی باتیں اور مزائیہ باتیں سنا کر ہساتے رہتے ہیں ان کی باتیں اور انداز گفت گویتنجیل چسب ہوتا ہے کہ لوگ ان کی طرف متوجہ رہتے ہیں اور اپنے حسن اور ذوق اور ذرافت کے وجہ سے وہ محفل لوٹ لیتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ انہیں ہر طرح کی تفریح حاصل ہوتی ہے اس چیز کی خواہش انہیں محفلوں میں لے آتی ہے لوگ ان کے جانب وہ متوجہ ہوتے ہیں اور ان کے باتوں مددوں تک ان کی باتوں کو یاد رکھتے ہیں ایسے لوگ زیادہ تار کھانا زیادہ اپنے گھر میں کھانا پسند کرتے ہیں مگر کبھی کبھی وہ اپنی فیملی کے ہوتلوں میں بھی کھانا کھلاتے ہیں ایسے افراد کھانا اچھا بنا سکتے ہیں اور عورت بھی بہت ماہر ہوتی ہے ایسے جو خواتین ہیں وہ بہتر کھانا بناتی ہیں کھانے کے معاملات میں ایسے افراد بازوک ہوتے ہیں اور وہ کسی ہوتل میں جا کر کھانا کھانا پسند کریں گے تو ان کے پیش نظر آلہ ہوتل ہوں گے جہاں نفاصات کرینا سازی اور سلیک اپسندی ہوگی ایسے افراد مستقل کے بارے میں بھی سوچتے رہتے ہیں اور ان کے لئے ان میں فکر مندی کے جذبات پلتے ہیں وہ اس وجہ سے سوست اور پریشان رہنے لگتے ہیں ایسے افراد کو مستقبل کی فکر کھائی جاتی ہیں وہ ہر چیز اسی وقت کو حاصل کرنے کی تگدو میں لگے رہتے ہیں جن سے ان کا مستقبل محفوظ ہو جائے اور کسی قسم کے مالی بران سے مبتلا نہ ہو وہ کسی حالت میں بھی مالی مشکلوں کا شکار نہ بنے اس صورت میں یہ لوگ کچھ ایسے راستے اختیار کرتے ہیں جن پر چل کر وہ مجرم بن جاتے ہیں اور کبھی یہ کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کیونکہ کامہمت اور بزدل ہوتے ہیں اس لئے نفی منفی راستوں پر چلنے کے لئے بعد میں کوئی ایسا مجرم ایسے افراد بزدل نہیں ہوتے بلکہ جیدار اور بہادر ہوتے ہیں ان کا دل بے حد ممضبوط ہوتا ہے وہ لوگ جسمانی طور پر بھی طاقتوار اور مضبوط توانہ ہوتے ہیں صرف انہیں ذہنی طور پر ہی لائے جگڑے سے نفرات ہوتے ہیں ان کی مطابق لائے جگڑے سے کام لینے کی بجائے اصولوں کے تیت مسائل کو سمجھنا چاہے تو اکل اردانے سے کام لیا جائے تو بہتر ہوتا ہے یعنی اگر کسی جگڑے کا حال مجود نہ ہو تو وہ اسے درست طریقے سے سلجا لیتے ہیں ایسے لوگوں کو بھول جانے کی بیادت ہوتی ہے ان میں کوئی بات نہیں یہ حد بے حد یعنی کہ بہت ذہین ہوتے ہیں ہر لمحے اکل دانش اور قائزار کرتے ہیں یہ لوگ چنانچہ خیالات عجیب و غریب قسم کی تصورات میں گم رہتے ہیں ایسے لوگ اپنے مستقبل پر گہری نظر رکھتے ہیں ان کے پیش نظر یہ بات ہوتی ہے کہ وہ سخت گوشی محنت اور تگو دوک سے اپنے مستقبل کی حفاظت کر سکیں ایسے افراد چاہتے ہیں کہ ان کی بیوی اسے ہر طرح کی اعتماد کی قابل سمجھے اور کہ افادار ہے اس طرح اس کے بیوی بھی یہ چاہتی ہے کہ ان کا چور ان کا وفاہ شوار اور ان کی خواہشات کا اعترام کریں اس سے ہر طرح کی افاداری سے بروسہ ہوتا ہے اور اعتماد سے نواز دیں اس طرح وہ اپنے گھر کو جنت سمجھتی ہے اور اپنی گریلو زندگی کا جنت کا سمان یعنی کہ رکھتی ہے ایک جو ایسے افراد ہیں وہ بیوی کو کبھی بھی قریز خادمہ ملازمہ یا نوکرانی نہ سمجھے بلکہ اسے ایک بیوی کی حقوق سے نوازے گا ایسے لوگوں کا نظریہ ہے کہ وہ دوسرے یعنی کہ جگورجیں انہیں تنقید کا نشانہ بناتی ہیں اور ان کی رویے کو نفسند کرتے ہیں مگر انہیں اس بات کی پروار نہیں ہوتی وہ آگے ہی آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں اور کامیابی حاصل کرتے ہیں ان کی گریلوز ان کی مطمن اور خوشگوار اور شاندار ہوتی ہے ایسے افراد تیس سال کی عمر کے بعد شادی کا نفسند کرتے ہیں کیونکہ وہ سوچتے ہیں کہ اس طرح وہ بہتر گریلو زندگی گزار سکتے ہیں وہ سنجیدہ ہو جاتے ہیں اور گریلو ذمہ داریوں کو سمجھ کرینے ایک با خوبی نباتی ہیں ایسے لوگ اپنے حقوق زوجیت کو بہتر انداز میں جانے کے عدا کرتے ہیں ایسے لوگ اپنے بیاروں سے بہتر محبت کرتے ہیں ان کے محبت کی انداز میں گہرائی ہوتی ہے ان کے محبت سے برپورز یہ انداز میں ایسے اپنی بیویوں کے لیے نہیں بلکہ اپنے والدین بین بائیوں کے لیے بھی ایسے جذبات ہوتی ہیں وہ اپنے حلقہ باب سے بھی اس طرح پیچھ آتے ہیں وہ اپنے دوستوں کو غیرانہ داز میں چاہتے ہیں انہیں خلوس یعنی اچھی محبت اور اچھی نظروں سے دیکھتے ہیں انہیں افراد کی جو فطرہ تھے اور رمان انگیز ہوتی ہے محبت ہی زندگی ہے یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے والدین عجیز و کارب اور دوستوں سے محبت کرتے ہیں اور انہیں والہانہ لگاؤ بھی رکھتے ہیں ایسے افراد ہر طرح صحت مند اور تاندرست ہوتی ہیں وہ خوب طاقتور اور توانہ ہوتے ہیں اپنے تھوانائیوں اور طاقتوں سے کام لے کر ترقی کرنے اور کام جابیہ سمجنے پر